سمسکرم ستنسکرم ایکسپرس میں آپ کا سوال ہے کہ میں ہوں آپ کے ساتھ دیپا پتہ ہو رہو کرتے ہیں خبروں کیوں رائی فور میں ناکری کاپورتی نگم کے دفتر میں ای او ڈیو نے چھاپے مار کاربائی کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ نان گھوٹالے سے جڑے دستاویج لینے کے لیے ای او ڈیو پہنچی ہے اور ای او ڈیو کے ڈی ایس پی انیل وقشی نے بتایا ہے کہ دو ہزار گیارہ سے دو ہیارہ چودہ کے بیچ ہوئی گھڑوڑیوں کی جانچ کے لیے ای او ڈیو دفتر پہنچی ہے جنبری میں ناکری کاپورتی نگم کے دفتر میں چھاپے کے دوران جو دستاویج زبط کیے گئے تھے ان میں کئی ضروری دستاویج رہے گئے تھے جن کی زبطی کے لیے آج ٹیم پہنچی ہے جانچ کر رہی ہے ای او ڈیو کے ٹیم ناکری کاپورتی نگم کے دفتر پہنچی ہے یہاں پر سہار پیمار کروائی ای او ڈیو کے ٹیم کی اور سے کی گئی دستاویجو کی جانچ کے لیے ہاں پر وہ پہنچے ہیں تمام جو ناکری کاپورتی منڈل کے نگم کے ادھکاری ہیں ان سے لگتار چرچہ کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ ایو ڈیو کے ادھکاری ہیں ان سے بات چیزیں سے سر کس لیے یہاں پر پہنچے ہیں جب جانچ کے سلسلے میں ہمیں کچھ فائل کیا آوشتت ہے تو وہ لینے کے لیے آئے ہیں تب سے کب تک سر تب سے کب تک کب تک یہ ایسائیٹی جو جانچ کر رہی ہے دوہزار گیارہ سے دوہزار چودہ کی بیچ کے عوضی میں جو گڑ بڑی ہیں ہوئی اس کی جانچ کر رہی ہے تو اسی سے سمبندیت فائل ہیں اسی دستاویجو کی جانچ کے لیے جو پرانے لیگم تک 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 وہاں پہنچے تھے تو اس میں کیا کچھ ٹوٹیاں ہیں ٹوٹیاں کوئی نہیں ہیں دستاویجوں کا سکوٹی کرنے کے بعد میں جو اور جانکاری سامنے آئی اس کے آدھار پر اور دستاویج لینے آئے ہیں ٹوٹیاں کوئی نہیں نہیں ہیں یہ تمام جو یو ڈوڈو کے ادھیکاری ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں لگتار جو یہاں کے ادھیکاریوں سے چرچہ کی جا رہی ہے تو دوہزار گیارہ سے دوہزار پندہ کے بھی اس کی دستاویج ہے اگر دیکھا جائے تو دوہزار پندرہ میں چھاپے مار کروائی نان کے دفتر مکی گئی تھی اور اس سے پہلے کی گل پڑی کی بھی جہاں یہاں پر جی جا رہی ہے اس طریقے سے سیائٹی کا کٹھنے ہاں پر کیا گیا تھا اور لگتار ایو ڈوڈو کی ٹیم اس پر جہاں کر رہی ہے کیمیرمنٹ جو انناک کے ساتھ مجھے مصورہ اس پر سرائی پور فون ٹیپنگ معاملی میں آروپی بنائے گئے آئی پی ایس مکش کفتہ اور رجنیش سنگھ کے نیلمبن کی عوضی بڑھا دی گئی ہے گرہ بیواد نے آدھے شارکل نیلمبن کی عوضی چھے مہینے کیلئے بڑھا دی ہے پتہ دے کہ دونوں آئی پی ایس ادھکاری پر نان گھوٹارہ معاملے میں جانبوچکر جانچ کی دشاہ بدلنے کا عارب ہے اس معاملے میں ایو ڈوڈویو نے مکش کفتہ اور رجنیش سنگھ کے خلاف کئی دھارہوں کے تحت بھارتی تیلی گراف ایکٹ پچھلی چھبیس سہ پٹھلی دھارہ پانچ دو کے تحت معاملہ پہنچی پتہ کیا ہے ڈوڈویو کی ماملے پرکاش میں آئے ہیں ایک بڑا ہی برائی بھیہار کا ہے اس پرکار ایک سینڈیٹ اپراد کا ایک پردہ پاس ہوا ہے یہ ابھی پوستاش پر اور بھیہالی میں ابھی ترنت ہی میری بات ہی رائیپور میں بھاجپر پارشت دن نے نگر نگے مکھیہالے میں دھرنا پتہ شن کیا پارشت نے بند پڑے بکاس کاریوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ہمترن کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ لگ بھگ آٹھ مہینوں نے وارڈوں میں جو بکاس کاری بند پڑے ہوئے ہیں بکاس کاریوں کے لیے لگ بھگ پچاس کروڑ سکر تھے جو شاسن نے نرست کر دیا ہے وہیں نگم لاکھوں کا پرستال پندر دن پہلے مگا کر پارشتوں کو گم رہ کر رہی ہے بکاس کاریوں کو بنا ہوا لیکن ایک پیسے کا بکاس کاری خیر میں نہیں ہو رہا ایسا لگتا کہ کانگرس نے جو باستوں میں بدلاؤ کی بات کری تھی نگر نگم میں ہمیں بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا جو بکاس کاری وارڈوں میں ہوتے تھے سارے بکاس کاری بند کر کر کانگرس سرکار نے ایک بدلاؤ کا رائپور نگر نگر نگم میں اپنا عبیان چلایا آج ہم سم اس کے ویرود میں یہاں پہ دھرنا پردستن کر رہے ہیں رائپور میں راج سہکاری نرواشن آئیوک کے پور آئیوک تگڑے شنکر مشہ کے معاملے میں کانگرس کمیٹی کے پروہاری مہ منتری گریش دیوانگن اور سنچائر ویبھا کے ادھک سیلش نیتن ترویدی نے پتکار وارتہ کی کانگرس نیتاؤں نے کہا ہے کہ گریش شنکر مشہ کے خلاف ریڈی ایس ووٹر معاملے میں رشتہ چار کی شکایت ملی تھی اس وجہ سے راج شرکہ نے انہیں ہٹانے کرنے رہ گیا تھا لیکن اب بھاجپا چانسط کینڈری وانتری سے آروپی کو بچانے کو لے کر ملے ہیں جو کافی شرناک ہے کانگرس کی سرکار نے ریڈیس ووٹر گھوٹالے کے معاملے کے آروپی جیس نشرا کو ان کے بد سے ہٹانے کا نیرنے لیا بھرسٹہ چار کے آروپی ادھکاری کا نیرواچن آیوک جیسے مہد پول پد پر بنے رہنا صحیح نیرنے اچھت نیرنے نہیں تھا بہت سارے سکول بھوپن ایسی ہیں جہاں پر جوکھم میں ڈال کر چھات چھاترائیں سکشہ لینے کیلئے مجبور ہیں کئی مرتبہ چھات چھاترائیں ہاتھ سو کا شکار بھی ہوئے رازدانی رائپور میں ایسے ہی یہ گھٹنا میں چھات چھاترائوں کے ساتھ ودھائک بھی بال بال بچ گئے معاملہ آمہ پارہ استیتر شاسکی سکول کا ہے رائپور پشن سے کانگریس ودھائک آج سکول کا نیرکشڑ کرنے پہنچے تھے اسی دوران ایک کمرے کا چھجہ ان کے سامنے ہی نیچے گر گیا اچھی بات یہ رہی کہ اس دوران وہاں پڑھائی نہیں ہو رہی تھی اس گھٹنا کے بعد کانگریس ودھائک نے تتکال نب نرمیت سکول بھوپن کا تعلہ توڑ کر وہاں چھاتروں کو بیویش کر آیا رائپور میں کاروباری کر رہی ہے چھوگانی سے پانچ لاکھیں تھگی ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے معاملے میں تیتی باندھا پورس نے دو لوگوں کو خلاف رکا ذاڑی کا معاملہ داشت کر لیا ہے جانکاری کے مطابق بروکر بھائیوں نے موٹا بیاج دینے کا جانتا دیا ان سے پانچ لاکھ روپر دھار لیے کچھ مہینے بیاج چکائے پھر پیسے لکھا فرار ہو گئے ان کا موبائل بھی بند ہے اروپیوں نے ایک سوسائیٹی کا چیک دیا ہے جس میں ہستاکشہ اور سیل بھی غلط ہے پولس کے مطابق تیلی باندھا روی گرام کے سنیل خیمانی اور بھائی جنہوں دونوں فائننس بروکر ہیں لوگ ہیں جو سنیل میمانی اور وینوٹ خیمانی جو فائننس بروکر کا کام کرتے ہیں اس میں آویدت سے پانچ لاکھ روپر لے کر فرجی پرومیسری نوٹ دیا تھا اور سکایت چانچ پر سے اپنات قائم کیا گیا تھانہ تیلی باندھا میں اس میں دھارہ چار سو بیس, چار سو سٹسٹھ، عرسٹھ، اگھٹر اور ایک سو بیس بھی کے تحت اپراہ پندیبت کر بیوشنہ ملک رائفل میں کاروباری کو بلیک میل کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے کاروباری نے ایک ادھیر محلہ پر بلیک میل کاروب لگایا ہے کاروباری نے بتایا کہ محلہ ایک سکول میں این سی سی ٹیچر ہے اور اصلی سی دی وائرل کرنے کی دھمکی دے کر پچیس لاکھ روپے کی مانگ کر رہی ہے کاروباری نے پولیس تانے میں مائلہ کی شکایت کی ہے اور پولیس معاملے کی جانس کر رہی ہے رینکو خانوجہ کے خودکشی معاملے میں پولیس نے کاروباری سوریش گویال کو منگلبار کو نوٹس دے کر پوستاش کے لیے بلایا تھا پولیس نے گیارہ بجے سیبیل لائنگ تھانے میں پوستاش کے لیے انہیں آنے کو کہا تھا لیکن سوریش گویال کے بیٹھے دینیش گویال نے پولیس کو لکھت سوچنا دی ہے کہ وہ پہار ہیں اس لیے تھانے میں اپستیت نہیں ہو سکتے بتا دیں کہ رینکو خانوجہ آتمتیاں معاملے میں جڑی تمام باتوں کو لیکن پردیش کی جانیمانیو دیفتی سوریش گویال سے پوستاش کی جانی تھی معاملے کی جانکاری جتے ہوئے سیبیل لائن سی ایس پی ترلوک بنسل نے بتایا کہ نوٹس دے کر پوستاش کے لیے بلایا گیا تھا نوٹس دیا گیا تھا آج گیارہ بجے اپستیت ہونے کے لیے جس میں پوستاش کرنی تھی ان سے یادی نہیں آتے تو پھر سے نوٹس جاری تھی پوستاش کریں گے ابھی جانچ کا بھی سہ ہے اس بارے میں کچھ بھی کائناہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے لئے آپ کن لوگوں کو سمنٹ بھیجا گیا ہے کچھ آج بالا گھاٹ کے کتبالی دھانی کی انترگت تین دن پہلے ایک یوبک سوہی لوٹ کے معاملے میں پولیس نے دعا روپیوں کو گرفتار کر کے ان کے پاس سے لوٹ کا سامان اور نگت روپے برامتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ بے ہر نباسی یوبک گوندیا سے بالا گھاٹ آیا اور اسٹیشن کے باہر کسی کا انتظار کر رہا تھا سبے رو کر دیں اگلی خبر دیور جو کہ تخت پر سے ہے تخت پر سے لگے گنام گنسری میں مانسک روپ سے روکی ایک اٹھرائیس سال کی یوبک نے فانسی لگا لی ہے پولیس نے پوست پارٹم کر شرپ پریجنوں کو سواب دیا ہے پولیس نے معاملے کی بیبیشنا چاہ رہی ہے پوری کی اور یوبک کی فانسی لگانے کی اگیاد کارور کا پتہ لگانے کی کوشش مجھوٹی ہے پاکے گئے ہوں اوپارہ اوپارہ کے آوات لے آپ شروع پبل من سے کر لے رہی سہاب میں نہیں جانا ہوں آئے ہنٹا نونی بتائی سے کہہیں للو گے ہیں کہ ہنٹا دیکھیں ہنٹا دور سے للت کے دیکھیں ہنٹا تیر مگے ہن سہاب ات کے لگانا شبہ سات اور آٹھ کے بیچ میں کومل راترے پتا رام دولارے راترے اٹھارہ سال ساکر گونسری کا اپنے گھر باڑی کے پیچھے پیڑ میں مہشی باندھنے والے گیرواں سے ہاسی لگا کے آتھ مہتیا کر لیا ہے پریجن کے دوارا ہیپورٹ جا جے کرانے پر خانہ تکھت پر میں مرد انٹیمیشن قائم پیا گیا ہے پنچنا ماکاروہ ہی کی جا رہی ہے گریہ بمکھیل بہنسطورہ گاؤں میں نہاتے سمیت ڈوبنے سے ایک محلہ کے موت ہو گئی ہے محلہ ساپتھی آٹھ دن کا بچہ گود میں لی گاؤں والوں سے مدد کی گوہر لگاتا رہا لیکن جب کسی نے اس کی مدد نہیں کی تو بچے کو تھیلے میں لے کر دورات میں سٹی کوت والی تھانے میں اس کی سوچنا دینے پہنچا پولیس قرمیوں نے یوک اور اس کے بچے کو اسکتار میں بھرتی کرائیا اور محلہ کے شف کو پوسٹ مارٹم کے لیے گریہ بند پچھ پایا اس کا آروپ ہے کہ منڈرگا میں بھی اسے دس سال سے کام نہیں بھیا کیا ہے ایسی میں بین ماں کے ماسوں بچے کو پالنا آسا نہیں ہوگا کامیں آئے ہاں کتنا کلومیٹر دور سے دیس کلومیٹر دور سے آئے ہوں موٹر سائیکل میں تو بچے نے جھولم لے کرائی کربا میں اوید ری تذکروں کا کھیل زور اوپر ہے جلہ پرشاہسن اور پولیس کی کارواہی لگاتا چاہ رہی ہے لیکن اس کے بعد پھر ریت تذکر اپنے حرکتوں سے باز نہیں آ رہی کتوالی پولیس نے اوید ریت تذکر کر رہے ٹیکٹر چارج جو تھے وہاں پر موجود انہیں ضبط کر لیا ہے وہ آگی کی کارواہی میں جٹھ گئی ہے یہ نگیہ کارواہی ریت دارشو ہے خواہ کے آواز جیتا پریوان ہو رہا تھا جس کے طرح میں کتنی دوران پر دوکھو چارڈ ٹیکٹر سکڑی گئی ہیں جو ٹیکٹر کو کتوالی اور دو ٹیکٹر کو ٹیکٹر کی فلائر ہے ہم دونوں کی بیرد میں مائننگ 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 ایک کترس کا رہی ہے مائننگ ورکو کی چیزی لورمی میں لمحے سمائے کے بعد باغ کی دھمک سن آئی دی ہے باغ کے حملے سے ایک شخص گمی رکھ سے خائل ہو گیا ہے لمحے سمائے سے ٹرائپ کیمرے میں باغ نہیں دکھائے دی رہے تھے سارا معاملہ اچانک سے مار ٹائگر ریزرپ کا ہے ورائگر میں پوروی انچل کے گرام بنچائی تسالح اونا کے ککرودہ آگام سبسپیشن کے لیے بچھائے جا رہے تار میں کرنٹ کے چپے گوانے سے تیوبہ کمپیٹ روپ سے خائل ہو گیا جسے زلا میڈیکل کالیج اسپتار میں بھرتی کرائے تھے پولیس پولے معاملے کی کاروائزر رہی ہے کام کرنے کے لیے اپنے کام کر رہے تھے اچانک سے سار سر کیٹ ہو گیا تو مطلب بیدے سے چپک گیا اچانک سے کرنٹ آ گیا بس یہی بات ہے اگر دوشی نہیں مین لائن کا یہ لوگ تار کھیچ رہے تھے تو نیچے میں گاؤں والا تار چار سو بیس وولٹ کا گیا ہوا تھا تو اس کے اوپر سے تار یہ لوگ تار کے اوپر سے تار کو نکال دیتے رسی بھی کھیچ گئے تو جب تار مطلب لوج ہو گیا تو تار سے تار ٹکرایا اس میں تو میں بولا بھی کہ لائنو ان کاٹ گے کرو سار ہو جائے گا بلکہ تو جو آدمی چپک گیا وہ بھی بتانے لیا تھا اچولی کہ یہاں تار لوج ہے چپک جاتا ہے بلکہ تو اس کو یہ لوگ اتر گئے اور پتہ نہیں پھر لوج ہوا گی کیا ہوا تار سرکت ہو گیا پر چندرہات نام کا لڑکہ ہمارے گاؤں کا اس میں چپک راجنات گاؤں ڈرگ بیبھاگ کی ٹیم نے عوید روپ سے پتبند اوکسیٹوسن کیمیکل کا کاروبار کرنے والے ایک ویٹ کو کرفتار کیا ہے ٹیم نے ایک مکان میں دمش دیکھ کر ستر نشملا پانچ لیٹر اوکسیٹن لیکویڈ ڈزپت کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پشتے کئی سال صحیح وید کاروبار پولیس کی ناک کے نیچے ویشالی نگر چوکی کے پاس جا رہی تھا بیبھاگ کو ایک کرانے کے دکان پر مارے گئے چھاپے سے اس کی جانکاری ملی جس کے بعد گودام پر چھاپا مارا گیا چھاپے میں آٹھ لیٹر اوکسیٹوسن اور نو دشملا پانچ لیٹر اوکسیٹسن تیار کرنے کا سامان ہے وہ بھی زبط کیا ہے کاروباری کی گئی ہے اس نے ویڈو کتا جو کی رام مگر کا نیوازشن ہے اس کے یہاں سے لگبک ساڑھے نو لیٹر کانسیٹسن اوکسیٹسن اور اس کے علاوہ لگبک ساڑھے آٹھ لیٹر سو سر ایمیل کے بوٹس جب کیے گئے ہیں دیرز آپ سے شروع ہوئی جما جھم جو بارش اس نے کوربا شہر کو تربطر کر دیا ہے شہر کا ندی نالج سب نچلا حصہ جو باڑھ ہے اس کی چپیت باگیا ہے ورہت کا اگھر دھراشتائی ہو گئے ہیں اور ایک پرپتر نالج کے ٹرپو مفض گئے ہیں جنہ ریشتیو کا باہر نکالا گیا ٹرپو تین سو ستر کو لے کر دیش میں جو حالات ہیں اس پر بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ کانگریس کے ورشت نے تا اور سوہست منتری سنگ دیو صاحب جو حالات ہیں کل اس پر آپ کا بیان بھی آیا اور اس میں کانگریس دو پھار دیکھ رہی ہے میں اپنی رائے دے سکتا ہوں وقتگر طور پہ آپ نے پوچھا ہے اور پرشن میری اور سے تین سو ستر یا پینتیس ایک ہی نہیں اس میں کسی کو دماغ لگانے کی بھی جورت نہیں ہے کہ یہاں میرے ٹیبل پہ ایک جھنڈا چھتیس گر سرکار لگے گا اور ایک جھنڈا دیش کی سرکار کر لگے گا وہ ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ کیا بنا چنے ہوئے ویدھان صبح کی سہمتی کے آپ پرامتوں کا کھنڈن وکھنڈن کر دوگے آپ بھاوناتمک مددے کا استعمال کر رہے ہو تین سو ستر اور پینتیس یہ کا آپ استعمال کر رہے ہو جبکہ آپ کا منصوبہ یہ ہے کہ کسی طرح سے جمہ کشمیر کی سرکار میں بہومت میں آ جاؤ اور بہومت میں آنے کے لئے جمہ میں بھاسپا تھوڑی مجبوط دیکھتی ہے ویلی میں ان کو ایک بھی سیٹ نہیں ملتی ہے اور لے لدک میں ان کو ایک بھی سیٹ نہیں ملتی ہے تو جمہ کشمیر میں ہم کیسے جیت کے آ سکتے ہیں لے اور لدک کو کٹ کے آپ یونین ٹیریٹری بنا دو جہاں ویدھان سبھائی نہیں رہے گی اور ویلی کے ساتھ میں جمہ کو جوڑ دو جہاں جمہ کی سیٹے جاتا ہیں تو جمہ اور کشمیر کی سرکار بنا دیں گے تو ہم لوگ اتنے نہ سمجھ نہیں ہیں کہ آپ بہت مدے کو استعمال کر کے راجنیت لاب لینے کے لئے آپ پردیش کا کھنڈن کر دو اور ہم لوگ ہاں کہیں کل کن دن آپ یہ کہو گے کہ سرگوجہ کو الگ کر دو بستر کو الگ کر دو کیا مانگ نہیں اٹھتی ہے تو آپ کیا کہو گے کہ نہیں آپ تو ہم یہاں پر گورنر رول لاغو کریں گے اور گورنر رول لاغو کر کے سرگوجہ الگ یونین ٹیریٹری بنا دیں گے بستر کو الگ یون ٹیریٹری آپ کیا کر رہے ہو دیش کے ساتھ یہ ویدھان سب ہیں آخر چھتیز گھ بنا تو کیسے بنا اترا خند بنا تو کیسے بنا جھار خند بنا تو کیسے بنا یہ سب جگہ بھاون بھی تھی اور پھر آپ یہ وکھنڈن کی کاروائی کر رہے ہیں یعنی آپ کو ہی وشواث بیہار اور جھار خند میں کیسے راج بن گئے مدر پدیش انیس سو چھپن میں کیسے بنا کار سوال چھتیز گھر سے ریلیٹی ہے ایک ڈیلیگیشن بھی ملائی ہوئی دی کالیج میں جو معاملہ سامنے آئے تھا اس کو لے کر کے ڈاکٹرز آئے تھے ان کا یہ کا ٹائم یاد لیٹ ہو گیا تھا کھانے میں میں نے کسی سٹاف کو ایسا نہیں کہا کہ کوئی یہاں سے نہیں ہلے گا جب تک مت جاؤ ستی ڈاکٹرز نے یہ بتائی کہ کچھ نرسنگ سٹاف یہ کہتا ہے کہ ہم یونئر ڈاکٹرز کی بات نہیں مانیں جب تک سینئر ڈاکٹر آکے ہم کو نہیں بولے گا تو راؤنڈ میں جانا ہے تو ہم ساتھ میں یہ ایک پکس تھا اب نرسوں کا کہنا ہے ہم لوگ اس پکس کو بھی سنیں گے ان کو میں نے یہ کہا کہ ایک اچھ جانچ اس میں بیٹھا دیں گے اور وہ جانچ کر کر لیں کیا واقعی میں کوئی ایسی تانہ شاہی تھی ڈاکٹر کے طرف سے کہ میں جیسا کہوں تو اٹھو تو بیٹھو تو بیٹھو یا کہیں اور کوئی ستھی تھی اور انتتہ یہ ڈاکٹر اور نرس کوئی الگ نہیں یہ اسی سواس ویبھا کے شریر کے ایک انگ ہیں جن کو دونوں انگوں کو ساتھ میں کام کر نرس نرس کے طرف سے کوئی بات جو سماج کو سیوہ دینے کی پریستی کو وفرید پربھاؤ ڈالے گی یا ہم لوگ کی جواب داری ہے کہ ایسی ستھی نہ بنے اور غلط سے کوئی بات ایسی آ رہی ہے تو بھوش میں ایسا نہ جو سوال ہے وہ سوال تین سو ستر یا دوسری دھاراؤں کا نہیں ہے سوال یہ ہے کی ایک راج کی اکشہ کے خلاف کیسے اس کا بٹوارہ کیا جا سکتا ہے کیمرہ میں ایک راج کے ساتھ رائی پورس روپش ہوتا ہے روپش 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 تقریبا اٹھارے کلومیٹر دور سکر بھوگا میں اوڑیسا کنکتورا مارپر منورم گھنے جنگل کے بیچ ایک انوخہ دیوستان ہے ساپ خند بندر چہہ پر سرپ دیوی یعنی ناگن کی پوجا کی جاتی ہے کرامیڑوں کے مطابق یہاں ایک وشال شلہ کے پوجا کی جاتی ہے جو پراشین مانیتوں کے انصار ایک سرپ کاثر ہے اور آج پاس کی انشلائیں اس کا شرید ہیں جنہیں دیو تل مان کر لوگ ساپ خند کے نام سے پوچھتے ہیں شیوراتری اور ناگ پنچمی کے دن یہاں پر وشش پوجا کی جاتی ہے لوگ گھروں میں خوشحالی سکھ شانتی کال سرپ دوش دور کرنے کے لئے یہاں پوجا اور سلامتی کے دعا مانگنے کے لئے آتے ہیں اور ہر گزرتا ہوا بہان اور لوگ یہاں نتم مستق ہو کر ہی آگے بڑھتے ہیں چھوٹے بچے تھے آج سے تیس پہ تیس سال پہلے کی بات جب سنتے تھے کہ راوڈ پوڑی گھوالی میں دودھ دہی مکھنے جاتا تھا اور جیسے ہی آفخند خیاس پاس جاتا تھا دودھ دہی ختم ہو جاتا تھا اپنے آپ اوپ جاتا تھا اس کو یعنی کہ گرم دودھ جیسے آپ جیسے اگر ہم دودھ میں لگایا جالا اس کے نیچے میں گر گیا تو پیچھے طرف سے آپ تنیا چاہیے تبل پکڑا تھا اس کے آپ ساتھ رکڑہ کر دیا اس طرح سے پتھل ہو گیا اور اس طرح سے ہی مانتے ہیں اس کو منظور کے گروٹ شیطر میں آگرباری میں بچوں کو دوشد بھوجن دینے کا گمبھیر معاملہ سامنے آیا ہے جوانکاری کے مطابق گروٹ کی دیتھلی خدر جو گرام پنچائت ہے وہاں پر ہو رہی اس گمبھیر لافروہی کا خلاصہ تب ہوا جب گاؤں کی محیر نے غصے میں آ کر کیندر کا گھرہ کر دیا اور آگرباری کیندر اور پراتھمی میں چل رہی دیا جاتا ہے مینیو کے انسائل بوجن نہیں بنتا ہے موقع پر سڑے ہوئے پیاج کا اپیوک کیا رہا تھا اور دلیا میں بھی کیڑے نکلے ویبارش کے سیجن میں اسپتال کے بند ہونے سے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے ماملہ مہا سمجھلے کے صدور ورثی گرام سمجھ رہا کا ہے جہاں پیچھلے دس دنوں سے سرکاری اسپتال کا طالع بھی نہیں پھلا پتالے کے سرکاری اسپتالوں میں 24 گھنٹہ سیوہ دینے کے لیے شاسند دورہ فرمان جاری کیا گیا ہے اس کے بعد بھی اس طرح کی لا پرواہی سے گرام ملنہ کو سرکاری سواسط سبیدھاؤں کا لاب نہیں مل پا رہا ہے دنوں ہوگیا یہاں جتھا ساہو نام کا اور اسی دین سے بام ہے گام والے چاہتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمارے سبیدھ کے لیے گورنمنٹ کچھ کرے ایلا کہاں سے ہوگا ڈاکٹر چلا گیا مصرد بھا کولی کو بھی نہیں میر رہا یہاں سرگونا مٹا سمدھرا پترہ پالی گورنمنٹ پترہ پالی پڑکی پالی سے بھی آتے ہیں کسٹرہ بھا سے آجاتے ہیں ستنسگر ایسپریس مفلال اتنا ہی دیجئے